موسیقی موسیقی دیرازی بریک ہمپو ایک برابی ہے پروگرام میں امان کے چونتہ بھلکار ہیں پانڈ گال بول کریں ملکجی سیاسی صورتحالیں خاص صورتی میاں نواز شریف صاحب دی جی کا واپسی آہے انہوں نے جی حوالے صاحب پانڈ گال بول کر رہے ہوا سی نون لیگ جا سینئر اگوان آہن رانا مامند ارشد صاحب اوہے ہی آسستہ ٹیلی فون لائن تھے موجود آہن پانڈ نسہ گال بول کرنا سی رانا صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا آپ سے سر سمننا چاہیں گے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے باقی پانچ دن باقی رہ گئے ہیں تو تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں پہلے تو اس پر اگر آ جائیں ہم تو جی 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 آپ کا سوال جی رانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں باقی پانچ دن رہ گئے ہیں تو تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں نواز شریف صاحب کو کس طرح ویلکم کیا جائے گا لاہور میں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کا چینل ماشاء اللہ نیشنل اور انٹرنیشنل بات کرنے کا موقع دے اور انکل اللہ تعالیٰ کی ازاد کا کرم ہے ہمارے انتظامات الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور خود نیا شباشی صاحب تمام انتظامات کو دیکھ رہے ہیں مریم نوازی صاحبہ دیکھ رہے ہیں اور میں جو پجاب کا نعب قدر ہوں اور انہ سناؤلہ خان صاحب سے جواب سے صدر ہیں تو وہ الحمدللہ ڈیلی بیشن سے میٹنگ ہو رہی ہیں ہر جلے میں ہر پی پی میں میٹنگ ہو رہی ہیں الحمدللہ اور منارہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک فقید المصال جلسہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نوازی صاحب تو تیرا جلائی دوزار اٹھارا کو بھی مندل سے آئے تھے جب وہ سیدھے جیل جارے کیا آئے تھے اور ان کی بی بی موت و حیات کی کشم کشمے تھی مریم بی بی کی وہ واردہ تھے تو مریم بی 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 ان کو چھوڑ کر اپنی صاحب صاحب کے ساتھ آتا کر کے افتاری دی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عوام کو محمد نوازی صاحب کی ضرورت ہے اور محمد نوازی صاحب جو ہے وہ کافکن کی عوام کے ساتھ الحمدلہ جیسے دوزار تیرہ میں جب چھے جون تیرہ کو نوازی صاحب پھرڈ تیر ترائمیسٹر بنے تھے تو ملت میں دو بڑے سب سے بڑے ایشو تھے بی جلی کی لوڈ شیڈن جو اٹھارا سے بیٹ گینے کی تھی اور بیشتگردی عرون پر تھی پچاسی زار سے زیاد جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے آپ شہری اور دہزار سے زیادہ فواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے تھے تو اس وقت محمد نوازی صاحب نے الحمدللہ دونوں مسائل کو حل کیا تھا آج ملت کے اندر بی جلی بی جلی کا جو ایشو تھا وہ الحمدل رضال وہ کہتے ہیں سبی جلی رضال ہو گیا تو آج مہنگائی کا خاتمہ اقامل وہ نمبر ون پراٹی کے ہمارا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ میاں نوازی کی قیادت میں عوام کے ساتھ مل کر ایشو گرزال کریں گے اور آپ خود بڑی سہم و فاتھ رکھتے ہیں آپ کا کیمرہ انشاءاللہ مرار پاکستان کو دیکھے گا ایتیس کا جو جلسہ ہوگا وہ ناکھوں افراد ہوگا انشاءاللہ اور لوگوں بھی مجود بھی ہوگی اور میں سمجھ کہ الحمدللہ وہ کراچی ہو وہ کشاور ہو وہ کوئٹہ ہو انشاءاللہ ہمارے مسئلہ لی کے آفت برن آئیں گے اور پجاب بار سے آئیں گے اور لاہور والے جو ہے وہ آپ لیڈر اپنے پجاب کے پہادر لیڈر کے اصدار میں ہیں انشاءاللہ ہم میند کر رہے ہیں ہم خوشی کر رہے ہیں اور نتائج بہت اچھی ہوں گے انشاءاللہ سہی اچھا سر لاس سنڈے کو بھی ہم نے دیکھا جو جلسہ ہوا بہت بڑا جلسہ تھا مریم صاحبہ نے خطاب کیا کل بھی ہم نے دیکھا حمزہ شہباز صاحب نے جلسے میں خطاب کیا وہ بھی اچھا کراؤ تھا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ لوگ ایک کٹھا کریں گے وہ ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا شاید وہ اچھیو نہ ہو پائے تو آپ کو کہہ لگتا ہے دن تو باقی رہ گئے ہیں پانچ تو وہ ون میلین کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ جو اچھیو ہو جائے گا دیکھے جی آپ دن پانچ رہ گئے ہیں سنگزار رہ جائیں گے تو میں سمجھ کہوں سے برکتان سنگزہ ہے آج چوبیس کلوڑ عوام پریشان ہیں آج پاکستان کی عوام کو مجار دیں گا چاہیے آج پاکستان کے طلبہ جن کو لیپٹاپ ملتے تھے کسان جن کو پیٹاپ ملتا تھا مزدور ہو عام آدمی ہو تو اگر محمد نواشی صاحب نے بارہ ہزار بیٹا باری پیدا کی چیئے اور زرد عزب کا آغاز جو دوزار چودہ کو الحمدللہ ازیو پرہنسٹر اور الحمدللہ اس کے نفیت قوم کے سامنے تھے تو آج ہی میں سمجھا ہوں محمد نواشی سے لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور نکھوں لوگ ہی ہوں گے ہم کچھ زیادہ دعوے وعدے نہیں کرتے لیکن اکیس تاریخ کو آپ دیکھ لیں گے چار ساڑے چار بجے انشاءاللہ منارے پاکستان جو پارک ہے جو منٹو پارک کے نام پہ مشہور تھا جو ایک تاریخی جگہ ہے جب تیس مارچ سو چاریس کو قرار دادے پاکستان پیش ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی جگہ ہے اور اور آج طلبہ ہوں مجھنور ہوں وہ اپنی خوشی سے آ رہے ہیں کوئی ہماری گورنمنٹ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کے سورسز نہیں ہیں لہذا کارکو نافذ بیر اپنی حمد اور دورت کے ساتھ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ نتائج آپ کے سامنے ہونے اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد نوازی صاحب تو الحمدللہ تین دفعہ ملک کے سوپے کے سب سے بڑے سوپے کے چیز منسٹر رہے تین دفعہ پرائے منسٹر رہے آج ان کی کوئی خاش نہیں ہے اور اس طرح ان کو سزائے دی گئیں اور بار بار ان کو جیل بیجا گیا اور وہ سب چیزیں اپنے جگہ آپ سمجھے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے مساکر مشیعت کی ضرورت ہے اکانمی کو بہتر کرنا ہے اور محمد نواشی صاحب کا تجربہ اور صرف وہ ہمیشہ حفام و تفہیم اور سب کو ساتھ دیکھا جو چلتے ہیں جو ان کا جذبہ ہے اب میں سمجھ آخری نجات ہندے کے طور پر یا لوگوں کی امید کی جو کرن ہے وہ الحمدلللہ محمد نواشی صاحب ہوں اور میں آپ کی چینل کی بسات سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پنجاب میں محنت کر رہے ہیں ہر حلقے سے پنجاب کے ہمارے 297 کونسیجنسی ہیں بلکل ہر ایم تیر کے حلقے سے وہ راجل پر وہ دیرہ زالی کھا ہوں جی جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عملی طور پر آپ ساری چیزیں ملیں گی اور انشاءاللہ نواشی صاحب سپیشل تیارہ جو ہے وہ اثر سے پہلے نہور پورٹ پہ آ جائیں گا اور وہ وہ وہاں سے ہلی کے ذریعے منارے پاکستان جائیں گے اور جلسہ کریں گے اور اللہ خیار کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ جو پورٹ کے معاملات ہیں وہ بھی رانہ صاحب سمجھنا چاہ رہے تھے کہ چار دن باقی رہ گئے اب تک زمانتوں کے لئے بھی اپلائی نہیں کیا گیا تو نواز شریف صاحب جو تقریر کرنے جائیں کہ مینار پاکستان وہ زمانت کے ساتھ جائیں گے یا بغیر زمانت کے زمانت کے لئے بعد میں اپلائی کیا جائے گا کیا حکمت ہے اس حوالے سے تمام آس کوٹ کیا جا چکا ہے انشاءاللہ ہم کوٹ کی جس پر ہیں اور کوٹ سے جور ملے گا ہم کوٹ کے سلندر کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو کوٹ ہمیں مطابق ہی معاملات کو چیزوں کو دیکھیں گے اور آگے چلائیں گے انشاءاللہ اور میں سمجھ ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کی بالا دستی کو قیم کی ہے وہ چاہے بارہ سوبر نائیڈی نائن کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا یا دو دار سترہ میں ہوا کہ بیٹے سے طرفان نہ نائیڈی اور کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے کہ پیجے سے طرفان نہ ملی ہو تو پرام مستر کو فارت دیا جائیں اور پارٹی کی صدارت سے فارت دیا گیا تو ہم چیزوں کو بہت چکے ہیں آپ بھی جو کوٹ کی دیریکشن ہوگی ہم اس پر عمل کریں صحیح اچھا رانہ شروع ہوگی تو صورتحال الیکشن کی طرف جائے گی اور یہ جو تاریخ دے رہے ہیں جنوری کی اینڈ تک الیکشن کمیشن تو یہ ممکن ہو پائے گا کہ جنوری تک اینڈ تک الیکشن ہو جو شدول ہے اس پر عمل ہونا چاہی گی اور مصد شباری کا مصد بتار کے جو ان کا معاملات ہے اس پر انشاءاللہ میں سمجھ تاؤں کہ ایک سو بیس دن مردم شماری کی اور اس کے بعد جو الیکشن فیسٹی فور ڈیز کا شدول ہے اچھا اس انشاءاللہ عمل کریں گے گی اور عمل ہونا چاہیے اور الیکشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو کنڈکٹ کروائیں اور ہم وقت کی ضرورت ہے یہ پارٹی کی ضرورت ہے اور ہمارا موقع بڑا کلیر ہے جب چیف الیکشن کمیشنر راجہ اسکندر سے ہمارا ڈیلیگیشن ملا تھا الیکشن کو جل سے جل کنڈکٹ کروائے جائے اور تمام پارٹی کو حصہ لینے کی اجازت ہونے کیلئے کشی پر بھی کوئی پبندیاں نہیں ہوئی چاہیے یہ ہمارا برکل بڑا کلیر ہمارا موقع ہے اور ہم اس پر دلکل سٹین دیں سٹین رانہ صاحب بہت اچھی بات ہے جسے ہم بار بار ویلکم کر رہے ہیں ایزے یا ڈیموکریٹ ہر کسی کو اس بات کی ویلکم اس بات کو کرنا چاہیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس لیکن کچھ لوگ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ بھی تاثر دینے کوشش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں طاقت و حلقوں سے نواز شریف صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے خرشی شاہ صاحب کا بیان بھی آج آپ نے ضرور پڑھا ہوگا وہ بھی اس طرح اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کرشی شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ جیل میں سے جو ہم نے بھی جیلیں کھاتی تھی اور میاں نواز شریف صاحب دو دفعہ جیل گئے تیرا جنائی دو درہ کھارہ کو لندر سے خود دائے جب بیل کینسر ہوئی تو وہ کرشی شاہ صاحب کو علم میں ہوگا یا اگر نہیں ہے تو میں اس کی شرم میں محبت کر دیتا ہوں کہ نواز شیل میں تو نہ پہلے دیل کی تھی اور اگر دیلی کرنی تھی تو پھر جیلیں نہ بخش دیا اگر دیلی کرنی تھی تو پھر پر امیسٹرشپ نہ جاتی ہے اگر دیلی کرنی تھی تو پالٹی کی صدار کو نہ جاتی ہے اگر دیلی کرنی تھی تو پھر پالٹی کا جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں نشان فتم نہ ہوتا ہم نے سب کوئی بخشتا ہوا ہے اور باقی وہ شاید بلاول صاحب جمتلے کو بات کر رہے ہیں وہ جیلی کی یا درداری صاحب جمتلے کر رہے ہوگا ہم نے کبھی نہ کی یا نہ کرنی ہے اور اگر اچھارہ ستمبر کو جو ہمارا پنجازہ جرازہ اس میں میاں نواز صاحب نے بڑا کنی اپنا موقع دی ہے کہ ہم نہ کسی سے بضاوت جنہوں لوگوں نے ہم سے کی یا مند سے کی بڑے حالات بلکل سب کے سامنے ہم نے کبھی انتقامی کار بھی نہ کی نہ کرنا چاہتے لیکن جن لوگوں نے دوزر فترہ میں چلتے ہوئے پاکستان کو روکا تکاوت بنے ان سے پوچھا دو جانا تو یہی بات ہے رانہ صاحب یہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا بڑا ویلکم بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد جو خاموشی ہو گئی احتساب والے بیانی اسے تو کچھ لوگ اس کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ ہوا ہے اس طرح کا اس لئے نواز شریف صاحب ابھی اسے اپنے بیانیوں سے ہٹ گئے ہیں اگر ڈیل ہوتی تو نام کیوں لینے تھے اور اگر انہوں نے پجرا والے جمسے میں نام لینے تھے دو سال پہلے تو اب بھی انہوں نے دو افتر دینے اب بھی نام لینے دیئے ہیں اگر ڈیل ہوتی تو انہوں نے نام لینے ماتل ہو جاتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کونسی ہماری سلا ماتل ہو گئی ہے کوئی ہمیں بات بیٹھے وقت رلیف مل گیا ہے نہیں ہلا نا اور ہمیں پتہ ساب کا امام چیزوں کو ہم دیکھتے رہے ہیں ہم تو گرفتار ہوتے رہے لیکن میں سمجھتا ہوں ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور اپنے پارڈی کے حقے کو اپنا الیکشن بیانیاں بنائے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن سولہ سولہ مہینے کے وہ پاکستان کے حکمران بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں بالکل مل کر بارہ سودہ پارٹیوں میں حکومت کی ہے تو وہ اب ذمہ داری جو ہے وہ بزیر خارجہ صاحب کی کتنی ہیں ان کے حصے میں ہیں تو وہ انشاءاللہ اب ان کو وہ ذمہ داری نبانی ہوگی وہ بڑی زمان ہی ہوا جا سکتا جو چیزیں ہیں جو فیٹس این فیڈر ہیں جو فیٹس این فیڈر ہیں وہ اب آگ پہ سامنے ہیں اور اس لیے میں سمیتا ہوں ان سے دنائی نہیں کیا جا سکتا افتائق بڑے واضح ہیں اور ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس لیے میں سمیتا ہوں کہ الیکشن بیانیہ اور ساتھ جیزیں ساتھ چلتی ہیں ان کا حق ہے کہ یہ پارٹیہ الیکشن یہ پر ہوئی دراس ٹھیک اچرانہ صاحب آخری سوال تو مینار پاکستان پر نواز شریف صاحب جو تقریر کریں گے تو آپ کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی اس بیانیاں کو دھرائیں گے کہ جنہوں نے دوزار سترہ کے بعد ملک کو اس نہج پر پہنچایا ان کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ بلکل ہونا چاہیے یہ ان کا بلکل موقع بڑا فیدہ ہے فیر ان فری الیکشن ہونے چاہیے تمام سے اپنا رول پرے کرنا چاہیے اور جو دوزار سترہ میں یا اس کے بعد جب پاکستان آری کی طرف سل رہا تھا اور سب سے سامنے سے جو سامنے آنے چاہیے وہ کوئی بھی ہے اور پلوکا چھپا نہیں وہ ان افراد کا جتنے بھی ہیں دو ہیں چار ہیں جس جس جگہ سے تندک تھا اُس میں جا رہا ہوں اور آج عوام جس میں پر پہنچ بھی ہیں ان کو جواب دینا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے ہمیں لئے وقت نکالا رانا محمد ارشد صاحب جو کہ آہیں نواز لیگ جا پنجاب جو نائب صدر آہیں انہیں جی گال بولو وہاں جی سامنے آئے انہیں جو چونہ جن بھی ملک صاحب جو کچھ کہو ملک صورتحال میں آئے انہیں سب نی جو احتساب تھے انہیں نواز شریف صاحب احتساب بارے بیانی ایک خام پڑھتے نائن ہتیا اگر اگر ہو اضاحت بھی کن پیاد انہیں کا ڈیل نہ کئی آئے انہیں ڈیل کرے ہو واپس نہ پیا آچن سو برحال لسوں تھا انہیں در دیہن میں صورتحال کتھے دنگ کرے تھی صورتحال آئے سامنے آئے باقی جو کہنے ہوئے چار دن ہی بچائیں جے کرے اصول انڈیس ہوں نواز شریف صاحب جی واپسی جے حوالے سامن تیاریوں ہلن پیو واپسی خان پوئی جو منظر ناموں چھاہ ہوں دو پاندن تے بھی گلائیں دیا سیندر ڈیہن میں پر اجے جو کوئیشن پروگرام آئے اتے پاندی پو جانی دے تو پہنچے آسانگ لینہ اجازت لینے کے بعد موسیقی